اسلام علیکم ناظرین جو سیاسی گیم آ گیمی ہے وہ نہ صرف اپنے عروج پہ ہے بلکہ مختلف سیاسی جماعتیں اپنے ایڈنڈے کے طرف مختلف جو ہے اپنی ترجیات جو ہیں ان کی اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس رکھے ہوئے ہیں ابھی کل ہی ہم نے ایک دیکھا کہ چیئرمن سیڈیے کی طرف سے جو پاکستان مسلم نون کی اسلامباد میں لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ شامل ہو کر یہاں پہ مارگلہ پہاڑیوں میں ایک ٹریل سیون کا ستاہ کیا گیا ٹریل سیون کو بنیادی طور پر یہ ٹریل تھری فائف کے بعد ٹریل سیون جو ہے یہ کی گئی یہ شاء اللہ دیتا ہے اور اس کے مضافاتی علاقوں میں پہاڑی جنگل میں جو ہے یہ ایک ٹریل بنایا گیا اور اس کے اوپر عام شہریوں کو جانے کی اجازت دے دی گئی ہے اس کے لیے جو چیئرمن سیڈیے ہیں نیو اپائنٹڈ چیئرمن سیڈیے کیپٹن عثمان وہ موقع پہ موجود تھے ان کے ساتھ جو ہے مسلم لکنون کی لیڈرشپ موجود تھی اور زلی انظامیہ کے لوگ موجود تھے ناظرین آج میں اس اپنے وی لاغ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو نیشنل پارک ہی لیے ایریا ہے یہ اس کی جو ریسٹکشن سیڈیے کے پاس ہے یا نہیں اور کون سا ادارہ ہے جو اس کو قانونی طور پہ اس کی پروٹیکشن کا رائٹ رکھتا ہے فاقیدار حکومت کا ایک جو ہے وہ نائنٹین سکسٹی میں نے بنایا گیا جس کے تحت پورا فاقیدار حکومت جو ہے اس کے انظام کی ذمہ داری کیپٹل ڈیولپنٹ آتھارٹی کے پاس تھی لیکن نائنٹین سکسٹی نائن میں نائنٹین سیونٹی نائن میں ایک بل پاس ہوا جس کو کہا جاتا ہے اسلامباد وائل لائف پروٹیکشن پریزرویشن کنزرویشن ان منیجمنٹ آرڈینس نائنٹین سیونٹی نائن جو نوٹیفائی ہوا ایک سال بعد نائنٹین ایٹی میں اس قانون کے تحت جو نیشنل پارک ہل ایریا ہے اس کا تمام میں انتظام اور انسرام اور اس کی دیکھ وال کے ذمہ داری وہ اسلامباد وائل لائف بورڈ کے ذمہ داری ہے جس کو چیئر پرسن جو ہے ہیڈ کرتے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ جو جنگلی حیات ہے ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اس قانون کے تحت یہ جو مارگلہ ہل نیشنل پارک ایریا ہے اس کی دیکھ وال کی اور اس کے انتظام کی ذمہ داری تمام اس ایکٹ کے تحت اسلامباد وائل لائف منیجمنٹ بورڈ کو دی گئی تھی اب سیڈیے کی طرف سے جو ٹریل سیون کا حالیہ افتتہ کیا گیا اس کے بعد چیئر پرسن ہیں اسلامباد وائل لائف منیجمنٹ بورڈ کی رینہ سعید خان ان کی طرف سے تیس اگست کو چیئرون سیڈیے کے نام میں ایک لیٹر لکھا گیا ہے اور اس لیٹر میں چیئر پرسن جو ہیں وائل لائف منیجمنٹ بورڈ رینہ سعید خان لکھتی ہیں کہ چونکہ ہمارا ایکٹ ہمیں ہی اختیار دیتا ہے کہ نیشنل مارگلہ ہل اور نیشنل پارک ایریا جو ہے اس کا دیکھ وال کی اور انتظام کی ذمہ داری ہماری ہے اور دوسرا اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے ایک ریٹ پیٹیشن نمبر جو ہے فور ٹو فور فائف ابلیک ٹو او فور ٹی دوسرا چودہ میں یہ سیٹ ایسا ایک آرڈر دیا تھا جس میں انہوں نے یہ واضح کر دیا تھا کہ جو مارگلہ ہلز ہیں اس کی تمام طرز ذمہ داری وہ اسلامباد وائل لائف منیجمنٹ بورڈ جو ہے اس کے ذمہ ہوگی چیئر پرسن اسلامباد وائل لائف بورڈ نے اپنے لیٹر میں چیئرمن سیڈی اے کو لکھا کہ آپ کی طرف سے جو ٹریل سیون کا افتتاک کیا گیا ہے یہ نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ یہ بادی نظر میں توہین عدالت بھی ہے جس میں چونکہ عدالت آلیہ جو ہے اس کے حوالے سے واضح احکامات عدالت آلیہ نے دے رکھے ہیں اور پھر آپ نے اپنے اختیارات کو تجاوز کرتے ہوئے اسلامباد وائل لائف منیجمنٹ بورڈ کو آن بورڈ لیے بغیر اور بغیر پیش کی اجازت کے آپ نے مارگلہ ہل پر ایک ایکٹیویٹی کی اور اس کو عام پبلک کے لیے کھول دیا جبکہ اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا گیا کہ اس مارگلہ ہل پر جو جنگلی حیات ہے اور جو یہاں کی سبزہ ہے جو یہاں کی بیوٹی ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے جو میرمنٹ جو لی جانی چاہیے تھی وہ نہیں لی گئے اور اس کی پیش کی اجازت اسلامباد وائل لائف منیجمنٹ بورڈ سے لی جانا جو ہے ضروری تھی جو کہ نہیں لی گئے اور اپنے لیٹر میں چیئر پرسن نے چیئرمنٹ سیڈی کو لکھا ہے کہ چونکہ آپ اسلامباد میں کیپیٹل ڈیولپنٹ آتھارٹی کے چیئرمنٹ کے بطور نیو پوسٹڈ ہیں اور شاید آپ کے سٹاک کی طرف سے آپ کو اس مارگلہ ہل کی جو ہے ڈیک گراؤنڈ اور اس کی ڈیٹیل نہیں بتائی گی میں اس خط کے ذریعے اور اس خط میں اپنے ایکٹ کا حوالہ بھی دیا انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کے آرڈر کا ریفرنس بھی کوٹ کیا انہوں نے کہا جی کہ اس آرڈر اور اس ایکٹ کے تحت آپ کی کوئی جورسڈکشن نہیں بنتی مارگلہ ہلز پر اور مارگلہ ہلز پر کی جانے والی کسی بھی قسم کی جو آپ کی مداخلت ہوگی وہ نہ صرف ہمیں ہمیں قانونی اور آئینی اختیار ہے ہم لوگ اس کو اس کے حوالے سے قانونی اپنی کاروائی عمل میں لائیں بلکہ ہم توہین ادالت کی کاروائی کے لیے بھی ادالت سے رجوع کر سکتے ہیں چیئر پرسن نے اپنے اس لیٹر میں ریجیسٹار اسلامباد ہائی کورٹ کو اور جو منسٹری آف کلائمٹ چینج ہے اس کی لیگل سیکشن پرسٹ کی ہے کہ آپ اس کے اوپر ہمیں جو ہے فردر علاو کریں کہ ہم اس کے کورٹ پروسیڈنگ میں جائے ہیں اس کے اوپر چیئرمن اپنے کیے گئے اقدام کو واپس لیں کہ جیسے بھی اس معاملے کو واپس دیکھا جائے چیئر پرسن اسلامباد وائیڈ لائف بورڈ جو ہے منجمنٹ بورڈ جو ہے رینہ سعید خان وہ اس حوالے سے کلیر ہیں کہ وہ اور ان کا جو قبول نہیں کریں گے یہ ایک تازہ ترین ایکٹیوٹی تھی جو ایک عدد دن قبل جو ہے نیو اپائنٹیٹ چیئرمن جو ہیں کپٹن اسمان اور ان کی جو ٹیم تھی اور دسٹک انزامیہ اور پھر پولٹیکل لیڈرشپ بھی ان کے ساتھ موجود تھی وہاں پہ ان کے طرف سے جو ایکٹیوٹی کی گئی اس کو یہاں پہ پرووک کیا گیا اس کو سرعام چیلنج کیا گیا اور اسلامباد وائیڈ لائف منیجمنٹ بورٹ کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے تو وہ اس کو جو ہے مجاز عدالتی فورم پر چیلنج بھی کرنے جا رہے ہیں ناظرین اس حوالے سے ہم مزید جو خبریں ہوں گی وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے خدا حافظ